اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براظران اسلام دینی بھائیو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں مجھے ناظرین اجلاس کا حکم ہے کہ میں چند اشار آپ کے سامنے پیش کروں میرے ربو حجوم غم میں تجھے جب کبھی بکارا میرے ربو حجوم غم میں میرے ربو حجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری آم مرحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا میرے ربو حجوم غم میں ربو حجوم غم میں چٹان میں اڑے ہیں وہی متبی راج راہ میں چٹان میں اڑے ہیں جنہیں تیرے دازیوں نے کبھی ٹھوکروں سے مارا میرے رکھوں حجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری آم و رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا میرے رکھوں حجوم غم میں تیرے راستے سے حج کر مجھے انگ بھی سے نافرا تیرے راستے سے حج کر مجھے انگ بھی سے نافرا تیری راہ میں ملے تو مجھے زہر بھی گبارا میرے رب حجوم غم میں کہاں جائے تیرے مجھے تیرے حلقہ اصل سے کہاں جائے تیرے مجھے تیرے حلقہ اصل سے تیری ہر جگہ حکومت تیرا حلقہ اجارا تیرے رب حجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری آم و رحمتوں نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و حبیبکو و رسول اللہ محمد برادران اسلام دی نی بھائیو آج کی اس نہائی تھی منتخب اور نمائندہ بز میں میرا عنوان ہے عقیدہ توحید اور تصوف یہ ہمارے ناظر میں اجلاس کا منتخب کیا ہوا یا ذمہ داروں کا منتخب کیا ہوا عنوان ہے میں اس کی تھوڑی سی اہمیت آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت کیا ہے آج کے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں اور آج سے لے کر قیامت تک کے زمانے میں اس کی اہمیت تھی ہے اور رہے گی اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں جس کے ہم دعوے دار ہیں اس کی بنیاد آمال افعال کردار اور اخلاق صرف اتنی چیزیں نہیں ہیں آمال افعال کردار اخلاق رہن سہن یہ ساری چیزیں اسلام میں بیس کرتی ہیں عقیدہ توحید پر ایک آدمی بہت بڑا سخی ہے دانی ہے اس کی سخاوت اس کی داد و دہش اور اس کے دان سے سیکڑوں اسکول چل رہے سیکڑوں غریبوں کے لیے شور بنائے گئے ہیں رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے آرام کے لیے یتیم کھانے مسافروں کے لیے سرائے سیب کچھ اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے جس کے اخلاق اتنے اچھے اور بہتر ہیں کہ جو آدمی بھی اس سے ملتا ہے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو کاروبار کرتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ساب اس سے کاروبار کر کے سنتوشت رہتے ہیں ان کو کبھی بھی دھوکہ دہی کا خطرہ نہیں رہتا ایک وہ آدمی ہے جس کے رشتے دار پڑوسی اور عام لوگ ساب تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی باتیں لیکن بھائیو یہ ساری چیزیں بہت بڑی نیکی کی ہیں بڑا ان کا درجہ ہے بڑا مرتبہ ہے اور ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر انسان کو جنت میں داخل کر دے لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے دربار میں اسی وقت قبول ہیں مقبول ہیں جب وہ آدمی عقیدے میں پکا ہے پختا ہے توحید کو جانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا اگر توحید کو نہیں جانتا تو اس کی نماز اس کا روزہ حج زکاة صدقات خیرات نیک عمال اخلاق یہ ساری چیزیں بیکار کسی کا کوئی بھی ثواب نہیں اور اللہ رب العزت اس کو بدلہ دیتا ہے جو نیک کام کرتا ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو جو سخاوت کا کام کرتا ہے صدقہ خیرات کا کام کرتا ہے غریب و مسکین وں کا خیال رکھتا ہے اس کو بدلہ دیتا ہے لیکن یہی دنیا میں لیکن اگر آدمی عقیدہ بھی درست ہو توحید بھی درست ہو اس کی تو یہاں دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اس کو اور آخرت میں بھی بدلہ ملتا پھر وہ یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کب جب وہ عقیدہ توحید کو مانتا عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے لیکن کیا جانتا ہے وہ جانتا ہے جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ میں یہ ہوں وہ مانتا ہے جو رسول اکرم نے بتلا ہے کہ میرا رب ایسا ہے تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ رب العزت کو اجاز دنے کا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے آپ کو پہچن وایا ہے مجھے جانو میں کیا ہوں قل هو اللہ احد میں اکیلا یکتا میرا کوئی ساجی نہیں میرا کوئی شریک نہیں اللہ سمد اللہ بنیاز ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں کسی کی ضرورت نہیں ساری مخلوق سارے انسان سارے جن سارے فرشتے سب باغی ہو جائیں اس کے پھر بھی اس کی خدائی میں اس کی قدرت میں اس کی ملکیت میں اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا بے نیاز اس پہ کسی کی ضرورت نہیں بہت وہ کوئی کام کرنا چاہے آسمان بنائے زمین بنائے زمین جیسی ہزار زمینیں بنائے تو اسے میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے مزدور اور کاریگر جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے اور یہ جو کہا اس نے کہ ان یقول لہو کن کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لئے کہا ہے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے کسی چیز کے وجود کے لئے میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ بے نیاز ہے کسی کی ضرورت نہیں نبی ولی پیر پیغمبر شہید سب اللہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں چہیتے ہیں لیکن یہ محبوبیت یہ پیار یہ اس کی ہنایت ہے نوازش ہے ان کا کوئی زور نہیں ہے اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فرض کر لیا جائے ایسا ہے نہیں فرض کر لیا جائے سارے کے سارے اللہ حرب عزت کے خلاف ہو گئے تو اس کی حکومت میں اس کی بادشاہت میں اس کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا صرف ہم کون کہہ رہا ہے اللہ رب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرشتوں سے سجدہ کر آیا جنت میں داخل کیا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِعْتُمَا جہاں چاہو رہو سہو کھاؤ پیو مزے کرو موج کرو وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَة لیکن اس درخت کے قریب مت جانا شامت اعمال تقدیر کا لکھا شیطان کی شرارت اور بدماشی خواہش نفس اس درخت کے قریب چلے گئے اس کو چیکھ لیا ناراض ہو گیا یا نہیں دیکھا کہ اس کو پیدا کیا فرشتوں سے سجدہ کر آیا فرشتے کیا کہیں گے کہ کیوں ہم نے تو کہا تھا کہ یہ فسادی ہوگا کرلینے نافرمانی جنت میں بھی ایک لمبے عرصے تک ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا خطا ہوئی غلطی ہو گئی لغزش ہو گئی بھول ہو گئی پروردگار ماف کر دے وَإِلَّم تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے نہ بخشا اور تُو نے رحم نہیں فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو کہیں کہ نہیں رہے گئے آدم ہے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے نہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں بسایا یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے نہیں ان ساری فضیلتوں کے باوجود جب اس کی نافرمانی ہوئی اٹھایا اور دنیا میں پھینک دیا حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اللہ رب العزت کے راستے میں گالیاں کھائیں پتھر کھائیں تکلیفیں برداشت کی رات دن ایک کر دیا رب انی دعوت قومی لیل و نہارا پروردگار میں نے اپنی قوم کو تیرے راستے کی طرف رات و دن بلایا لیکن جتنا میں نے تیری توحید کی طرف بلایا اتنا ہی یہ بھاگے شرکی طرف ساڑھے نو سو سال جس نے محنت کی ہو تپشیہ ریاضت زبردست محنت اس کی ایک دعا کے اوپر اللہ حرم نے ساری دنیا کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما لیا ایک عظیم توفان آیا لَا تَذَرَ لَا الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اِنَّكَ اِمْتَذَرْهُمْ يُذِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجَرًا کَفَّارًا ایک کافر کو بھی باقی مت چھوڑ پروردگار قبول کر لیا توفان آیا ساری دنیا میں سوائی ایمان والوں کے کوئی نہیں بچا اور جب توفان آیا اور اپنے بیٹے کو جو کافر تھا اس توفان میں پانی میں تیرتے ہوئے ہچکولے کھاتے ہوئے دیکھا تو پروردگار سے دعا کی پروردگار اِنَّبْنِي مِنْا حَلِ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے پروردگار اس کو بچا لے اللہ رب العزت کو کہاں جس کی دعا پر ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اس کی ایک دوسری درخواست ایک ذرا سی درخواست بچے کو بچانے کی اسے پسند نہیں آئی فرمایا نو دوبارہ یہ الفاظ تمہاری زبان پر نہ آئے ورنہ تاجِ نبوت چھین لیا جائے گا حضرتِ نو علیہ السلام متربع ہو گئے اور دوبارہ الفاظ یہ زبان پر نہیں آئے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آَحْلِكُ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ سَوَلِكُ یہ تمہارا اہل نہیں ہے تم اس کو اپنا اہل کہہ رہے ہو اس کے عامال غلط ہیں یہ کفر کے ساتھ ہے توحید کے ساتھ نہیں ہے ایک نبی ساڑھے نو سو سال تک جس رب کے لیے اینٹیں پتھر کھائے گالی سنے بے چین رہے صبح شام رات دن گرمی جاڑا برسا اس کی طرف بلاتا رہے اور وہی نبی جس کی ایک دعا پر ساری دنیا کو غرق کر دے ایک ذرا سا مطالبہ کریں اور اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے تو منع کر دیا آئندہ یہ الفاظ زبان پر نہیں آنے چاہیے حضرت یونس علیہ السلام نبوت و رسالت سے سرفراز کیے گئے اور بدوہ کی قوم کے حق میں ان پر عذاب نازل کر دے وعدہ کر لیا عذاب آئے گا گھٹائیں آئیں چاروں طرف سے قوم کے بزرگوں نے دیکھا قوم تو بہت خوش ہو رہی تھی کہا کہ کم بختو نبی کی نافرمانی کی ہے تم نے یہ جو بادل آ رہے ہیں گھر گھر کے گھٹائیں آ رہی ہیں یہ رحمت کی بارش نہیں لائیں گے یہ عذاب کا سامان ہے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے ورنہ تبہ ہو جاؤ گے کیا راستہ ہے توبہ کرو استغفار کرو ساری قوم گر گئی سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو پکارنے لگی رحیم ہے کریم ہے معاف کر دیا نبی آئے دیکھنے کے لئے کیا حال ہوا میری قوم کا تو آ کر دیکھ رہے ہیں سارے گھر سلامت ہے ساری قوم اپنے کاروبار میں لگی ہوئی ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا اب کس مو سے جاؤں قوم کے سامنے واپس لوٹے اب نہیں جاؤں گا یہاں کیا سوچا کیا نہیں سوچا یہ وہ جانتے ہوں گے لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے ہماری بلا اجازت بستی چھوڑ کر جانے لگے کشتی میں سوار ہوئے اور بہت سارے حالات آئے آخر مچھلی کے پیٹ میں دریہ کی گہرائی میں نبی تھے دیکھا کہ دریہ کی تہ میں سنگ ریزے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں متنبع ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں پوجھنے کے لائق نہیں نظر و نیاز کے لائق نہیں فریاد رسی کے لائق نہیں پکار سننے کے لائق نہیں عبادت کی کسی بھی قسم کے لائق نہیں ذات تیری پاک ہے قصور میرا ہے انی کنت من الظالمین یہ جو کشوی میرا ساتھ ہوا ہے اس میں تیرا قصور نہیں میرا قصور ہے پربتگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تصویح اللہ رب العزت کو پسند آئی مچھلی کو حکم دیا نکلو یہاں سے جاؤ ہمارے نبی کو کنارے چھوڑ کر آؤ اور مچھلی نے آکے کنارے پہ اگل دیا قصہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا میں صرف یہ بتلا رہا نبی ہے درجے اور مرتبے اتنے دیئے اور جب ایک ذرا سی کوتا ہی ہوئی اور ایسا ہر ایک انسان کرتا ہے ہر ایک انسان سوچتا ہے جو انہوں نے سوچا لیکن اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی بات تو کہاں پہنچا دیا اور جب اس کی حمد و سنا بہن کی تو نکالا بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو بچا لیا زندہ رہنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو زندہ رکھا اور جب کوئی ایسا جرم نہیں تھا بڑا تو پکڑ لیا اور پھر فرمایا اگر ہمارا یونس یہ تصویر نہ پڑتا ہمیں نہ پکارتا ہمارے دربار میں درخواست نہ دیتا لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمِيُّ بَعْصُونَ تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہم اسے قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا کوئی چھوڑانے والا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام نبی نبی کے بیٹے نبی کے پوتے نبی کے پڑ پوتے چار نسلے نبی ہیں اور جب اللہ رب العزت نے چاہا تو بھائیوں کو دشمن منا دیا بھائیوں نے لے جا کر کوئے میں ڈال دیا ایک قافلے والوں نے نکالا تو انہی بھائیوں نے آ کر غلام بنا کر بیچ دیا اور یہاں سے لے کر مصر کے بازار میں غلام جہاں بیکچے جاتے ہیں وہاں پر نبی کا سعودہ کرا دیا اور پھر نوازش کی تو بادشاہ کے گھر بھی جوا دیا اور پھر وہاں سے اس کی عورت کو محبت میں متلا کر کے ایک عجیب حالت پیدا ہوئی کہ قید میں ڈالوا دیا ایک لمبہ عرصہ قید میں اور پھر جب اس کی رحمت ہوئی تو وہاں سے نکال کر تخت و تاج سے نواز دیا بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت کو سمجھو اس کی حکومت کو سمجھو اس کی ملکیت کو سمجھو اس کی بادشاہت کو سمجھو اس کی خدای کو سمجھو اس کے سامنے دم مارنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے بات لمبی ہو جائے گی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں یہ انبیاء کرام کے چند تذکرے تھے جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں قرآن شریف کھولو اور انبیاء کرام کے تذکرے پڑو انبیاء کرام کے سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئے ہیں یہ تو تھا عقیدہ توحید اب ذرا سا بیان ہو جائے تصوف کا تصوف کیا ہے تو آج ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ یہ بنا کس لف سے ہے اس کی اصلیت کیا ہے پیدا کہاں سے ہوا اور کون لوگ اس کے بنانے والے تھے کن لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا کن لوگوں نے کتابیں لکھی کیا لکھا گیا ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری ہندوستان میں جو مسلمان تھے یہ اس سے کب واقف ہوئے ہمارے ہندوستان میں اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ گیا تھا مطلب سن ایک ہجری میں پہلی ہجری میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے بہت سارے قافلے یہاں ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں مالتی سراندیب یہ مالہ بار ان تمام علاقوں میں آئے یہاں پر رہے سہے تجارتیں کی انہوں نے اور اسلام کو اپنے اخلاق کے اور اب اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے پھیل آیا یہاں کے لوگ جس صورت حال سے دو چار تھے یہاں سب سے بڑا اور خراب جو قانون تھا وہ اونچ نیچ کا قانون تھا طبقاتی نظام منوادی نظام یہاں کے سارے رہنے بسنے والوں کو چار طبقوں میں تخصیم کر دیا گیا تھا برہمن چھتری ویش اور شودر دو طبقے تو بڑے آرام سے تھے ایک حکمرہ طبقہ تھا اور چھتری تھا اور ایک مذہبی گروہ تھا جو سب سے اتم تھا باقی ویش اور شودر یہ تو سوائے ذلت کے ان کے حصے میں کچھ نہیں تھا ساری ذلتیں ساری پریشانیاں انہی کے حصے میں تھی جتنے بھی پیشاور لوگ تھے سب اسی کٹیگری میں آتے تھے حد تو یہ تھی کہ ایک کوئے سے پانی نہیں بھر سکتے تھے ایک مندر میں عبادت نہیں کر سکتے تھے ایک جگہ بیٹھ کے کھانے نہیں کھا سکتے تھے بلکہ اگر کسی برہمن پر سایہ پڑ جائے کسی شودر کا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا اپاویتر ہو جاتا تھا اس کے لئے ان کو اپنے پیچھے بہت کچھ گھنٹے لے کر چلنا پڑتا تھا کہ تاکہ یہ اونچی ذات کے لوگ سمجھ جائیں کہ آ رہا ہے تو کنارے ہو جائیں اس کا منحوس سایا نہ پڑے بہرحال یہ بات بہت لمبی ہے ایسے حالات میں یہاں اسلام آیا اور اسلام نے بتلایا کہ سب کا مالک ایک ہے اس ساری سرشتی کا رچنے والا ایک ہے اور جتنے انسان ہیں یہ سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں آدم اور ہوا کی وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو یا جینی ہو بدھ ہو یا یہودی ہو یہ سب آپس میں اس اعتبار سے بھائی بھائی ہیں کہ ان کا باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے سب ایک باپ اور ایک ماں کی سنتان ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں پیٹ کی بنیاد پر کسی کو اونچہ نیچہ نہیں کہا جا سکتا اونچہ وہ ہے جس کے کردار اونچے عمل کرم کرم کی بنیاد پر آدمی اونچہ ہوتا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے کردار کی بنیاد پر پیٹ کی بنیاد پر نہیں کہ فلان کا نطفہ ہے فلان خاندان میں پیدا ہوا ہے کیونکہ یہ سب ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہے یہ تعلیم ایسی تھی مساوات کی کہ سارے ہندوستان کو ہم اس تعلیم سے فتح کر سکتے تھے پھر عقیدہ توحید یہاں تین تیس کروڑ سے زائد دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی تھی اور ہر ایک چیز کوئی دیوتا مان لیا جاتا تھا جس سے بھی کوئی فائدہ ہو یہ زمین بھی دیوتا ہے چاند بھی دیوتا ہے سورج بھی دیوتا ہے ہوایں بھی دیوتا کہ اس سے چل رہی ہیں اور بارش بھی وہی کوئی برتا رہا ہے ایک ایک نام ہر ایک کا الگ الگ لگا دیا گیا اور ایک ایک کام ایک ایک سپرد کر دیا گیا کوئی بیٹا دے رہا ہے کوئی بیٹی دے رہا ہے کوئی روزی دے رہا ہے کوئی روٹی دے رہا ہے ایسے میں اسلام نے یہاں کے رہنے والوں کے سامنے عقیدہ پیش کیا ایک ہی اللہ ہے ایک ہی مالک ہے ایک ہی بادشاہ ہے اسی نے پیدا کیا ہے سب کو ہاتھ میں نقصان ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے اسی کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری صحت و تندرستی ہے جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگو یہ پاکیزہ تعلیم ایسی تھی کہ اس کے سامنے یہ جو لوگ شودر اور ویش ہزاروں سالوں سے جو ایک پیڑا میں ایک تکلیف اور پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے ایسا لگا کہ ہمارے صدرنے کے اور پریشانیوں سے نکلنے کے اب آثار نمودار ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی بنا پر مسلمانوں کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا ان کے پاس حکومت نہیں تھی وہ تو ایک طرح سے غیر ملکی تھے یہاں آتے تھے تجارت کرتے تھے آج بھی ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد جو بنی ہوئی ہے مالہ بار میں سب سے پہلی مسجد وہیں ہے جو اُس زمانے کی بنی ہوئی ہے یہاں کے راجہ بھی مسلمان ہو گیا پھر حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں بھی مسلمان آتے رہے حضرتِ علی کے زمانے میں بھی حضرتِ امیر معاویہ کے زمانے میں بنو امیہ کے زمانے میں بنو امیہ ہی کے زمانے میں راجہ داہر جو سندھ کا ایک بادشاہ تھا لیکن بہت ظالم تھا قضاق تھا بحری لٹیرہ تھا مسلمان تاجر یہاں سے واپس جا رہے تھے کشتیوں کے ذریعے تو اُس نے ان پر حملہ کر کے ان کی بہو بیٹیوں کو اتار لیا جو مال لے جا رہے تھے وہ مال سارا چھین لیا اس کی خبر دربار میں پہنچی عبد الملک کے تو اُس نے وہاں سے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ یہ کون بادشاہ ہے اس کو دیکھو اور اس کی خبر لو تو اُس نے اپنے بھانجے کو محمد بن قاسم کو ایک فوج دے کر سندھ کے علاقے میں بھیجا اور اُس نے یہاں پر پہلی فوج کشی کی جس کے نتیجے میں دو سو سال تک مسلمانوں کی حکومت سندھ کے علاقے میں رہی پھر بنو عباسیہ کے زمانے میں بھی یہی حالات رہے پھر تقریباً پانچ کے اختتام سے شروع ہوا یہاں پر سب سے پہلے سب وقتگین نے ہندوستان پر حملہ کیا پھر اس کے بعد محمود غزنوی پھر غوری آئے پھر خلجی آئے پھر ممالک آئے پھر اور دوسرے لوگ آتے رہے آخر میں مغلیہ سلطنت بابر نے یہاں پر قائم کی یہ سارا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں مسلمان اس علاقے میں آگئے ہیں یہ لوگ جو آنے والے تھے بدقسمتی سے عالم نہیں تھے اسلام کو جاننے والے نہیں تھے سب سے پہلے صوفی جو لوگ آئے ہمارے ہندوستان میں تو دو آدمی تھے سب سے پہلے بڑے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو اجمیر میں رہے خواجہ حجویری رحمت اللہ علیہ جن کا مدار لاہور میں ہے داتا دربار کے نام سے جانا جاتا ہے ان حضرات نے یہاں پر آ کر بہت سارے لوگوں کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے روح شناس کر آیا ان کی خدمات کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اب میں تفصیل میں نہ جا کر تھوڑے سی دو چار چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں ایک کتاب یہیں پر ہمارے دلی کے ایک بہت بڑے عدیب گزرے ہیں خواجہ حسن نظامی یا نظام الدین کی جو درگاہ ہے اس کے سجادہ نشی خواجہ حسن نظامی اردو کے بہت بڑے عدیب گزرے ہیں ان کی ایک کتاب ہے فاطمی دعوت اسلام فاطمی دعوت اسلام کھولی ہے اس میں آپ کو ملے گا کہ یہاں پر صوفیہ حضرات نے خاص طور سے مشایخ چشت نے چشتی صوفیہ نے یہاں پر ایک نظام بنایا اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا تو انہوں نے ایک بات دیکھی کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں کیا چاہتے ہیں کس چیز کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے وہی چیزیں نام بدل کر لبادہ بڑھ کر اس کی تھوڑی سی شکل بدل کے مسلمانوں جو یہ نئے مسلمان ہو رہے تھے نو مسلم ان کو سکھانا شروع کی تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے رغبت با کر مسلمان ہو جائیں مثلا دو چار چیزیں ذکر کر دوں ہمارے یہ دلی میں پھولوں والوں کی سیر اور چھڑیاں دیکھتے نہیں چھڑیوں کا میلہ لگتا ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میلہ در حقیقت خواجہ صاحب کے مزار کی زیارت کے لیے سالانہ جو عرص ہوتا تھا اس کے لیے لگا کرتا تھا یہاں پر اکھٹے ہوتے تھے سب لوگ پورے ملک سے آ کر اور پھر یہاں سے یہ جھنڈیاں اور چھڑیاں اور جھنڈے لے کر جاتے تھے عرص کے لیے اور یہ مشایخ نے لیا تھا یہاں کے ہندو مذہب کے جو لوگ تھے وہ جو سالانہ یاترائیں کرتے تھے چار دھام یاترہ کاشی کی بندرہ بن کی اور جگہ جگہ کی کیونکہ یہاں کے پندیتوں نے یہاں کے لوگوں سے مال نکل لکھنوالے کے لیے یاتراؤں کا ایک جال بچھایا ہر فصل کے موقع پر جب کسان کے پاس پیسہ آ جائے تو اب اس کو ایک مذہبی تہوار کے ساتھ جوڑ دو تاکہ اس سے پیسہ ملے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی یاترائیں ہیں یہاں ہندوستان میں جتنے میلے لگتے ہیں بڑے بڑے سارے اس موسم میں لگتے ہیں جس موسم میں کسان کے پاس فصل آ جاتی ہے اور وہ فصل اٹھا کے سرسال کر کے اس کی جیم میں پیسہ آ جاتا ہے تو اب اس کو سوچتا ہے کہ اس پیسے کو کہاں خرچ کروں تب جا کر وہ بڑے بڑے دان دیتا ہے اور چڑھاوے چڑھاتا ہے مندروں پر یہاں وہاں اسی چیز کو یہاں پر ڈبلپ کر لیا وہ یاترہ تھی یہاں پر زیارت کر لیا اس کو وہ وہاں پر شردھالو تھے تو یہاں پر معتقدین ہو گئے وہ یہاں پر آ کر ظاہرین کے مقدس لفظ سے یاد کیے گئے ظاہرین جا رہے ہیں وہاں یاتری جا رہے ہیں یہاں ظاہرین جا رہے ہیں جیسے وہ جھنڈے لے کر جاتے تھے ایسے ہی جھنڈے لے کر ان کو جانا بتلایا اور یہاں پر ہر یاترہ گاہ پر جہاں پر بھی چار دام میں ہر دام پر کچھ چیزیں مشترک ہیں ہر دام پر اشنان کا غسل کرنے کا انتظام بہت اچھا ہے یا تو دریہ کے کنارے ہیں مندر یا وہاں پر ویسے بنائے ہوئے ہیں راجاؤں کے لیکن اجمیر میں تو کوئی دریہ نہیں کیا کیا جائے اور یہاں پر کوئی ایسی نہر بھی نہیں نکالی جا سکتی تو ان مشایخ نے وہاں پر دو بڑے کافی بڑے یہاں پر تالہ بنوائے ایک جھالرہ شریف اور ایک انہ ساگر شریف تاکہ ان کے ساتھ مشابعت ہو جائے کیونکہ یہ جو لوگ اسلام میں آئے ہیں ابھی پرانی عادتوں کا شکار ہیں جب یہ یاترہ پہ جاتے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں جا کر اشنان ضرور کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں اشنان کرنے سے ان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو یہ پلٹ سکتے ہیں اس لیے وہاں پر جھالرا اور انہ ساگر بنایا گیا کہ اس میں آ کر اشنان کرو اور اشنان کرو گے تو تم پاک ہو جاؤ گے اور تمہارے گناہ بچ دیے جائیں گے پھر وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں سے وہاں پر ہر مندر پر ہر دھام پر بھجن کی ایتن بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس کا انتظام کیا جائے تو قوالی شریف وہاں پر رکھے گے بڑی بڑی دور سے قوال بلائے گئے اور قوالیاں وہ بھجن اور وہی بھگتی اور اسی طرح کے خیالات جیسے وہاں جس بھی دیوتا کا مندر ہوتا ہے اس کا بھجن کیا جاتا ہے اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں اسی جہاں پر جس کا مدار ہے اس کی تعریفوں میں موالغے کیے جاتے ہیں قوالیوں میں یہ اس کی مشابہت کے لیے پھر جہاں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر تلک لگایا جاتا ہے تو وہاں سے آتے ہیں کچھ نشانی لے کر آتے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے زمانے میں بھی مسلمان جاتے ہیں تو دھاگہ باندھ کر آتے ہیں اس زمانے میں مشایخ چشت نے ایک کپڑا بنوایا تھا یہ کپڑا سندلی رنگ کا خواجہ صاحب لکھتے ہیں سندلی رنگ کا کپڑا سر سے باندھ کر آتے تھے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ عرص سے واپس آ رہے ہیں ظاہرین ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرے اور جہاں پر پہنچے ان کی خدمت کرے اور ان کی آؤ بھگت ہو یہ ایک عرص کے تعلق سے میں نے ذکر کی آپ کو اسی طرح سے شادی میں بیعہ میں جتنی بھی رسمیں وہاں پر تھے ہندو مذہب میں وہ ساری یہاں پر ہمارے یہاں بھی ڈبلپ کر لی گئی ہیں سارا نظام ادھر کا ادھر ڈبلپ کر لیا گیا تو کیا ہوا کہ ان نئی نئی رسموں میں جو اسلام تھا وہ بچارہ کھو گیا آج کے زمانے میں اب ذرا دیہات میں چلے جائیے آپ تو شہر میں نہ پڑے لکھے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس طرح کے جلسے جلوس بھی یہاں پر ہوتے رہتے ہیں لیکن ذرا دیہات میں جا کر دیکھئے ہیں مسجد ہے لیکن نمازی نمازی نہیں ہے اور ہیں بھی تو چند وہ لوگ جو اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں نہ بچے نہ نوجوان آج کل حالت پہلے کے مقابلے سیتالیس سے پہلے کے حالات کے مقابلے میں آج دینی حالت اچھی ہے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں نہیں پہلے حالت اچھی تھی دین کی اب خراب ہے نہیں آج کے زمانے میں دینی حالت ہماری پہلے کے مقابلے میں اچھی ہے پہلے مدارس نہیں تھے جامعات نہیں تھے مبلغین نہیں تھے تبلیقی سرگرمیہ نہیں تھی یہ جلسے جلوس نہیں ہوتے تھے آج زیادہ معلومات ہے دین کی ہمیں جتنی اس زمانے میں تھی ان لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی یہ ساری رسمیں اسی میں اب بات عقیدے کی چونکہ ہو رہی تھی بات یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں اور جو رسمیں ہیں اور جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس آدمی کو پڑھنا ہو تو یہ کتاب کہیں سے لے کر پڑھے عقیدہ توحید میں کیا کیا گیا عقیدے کے مقابلے میں یہاں پر ویدانت ہندووں کے یہاں ویدانت یہاں پر وحدت الوجود حلول ہماعوست یہ عقائد ایجاد کیے گئے یہ غیر مسلموں سے لیے گئے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا ایسا کہ بندہ عبادت کرتے 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 اس نتیجے پر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں سمجھ جاتا ہے یہ عطار کا عقیدہ جو ہے غیر مسلموں کے یہاں یہ اسی بنیاد پر کہ اللہ رب العزت خود کسی بندے کی شکل میں دنیا میں آ جاتا ہے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر آپ احمد ہیں احمدن بلا میم بغیر میم کے احمد ہیں آپ احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ مطلب کیا ہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ احمد نام ہے رسول اکرم کا محمد نام ہے آپ کا احمد میں سے میم ہٹا دیجئے کیا رہا احد قل ہو اللہ احد یہ حلول کا عقیدہ یہ ہماؤس کا عقیدہ یہ ساری چیزیں وہیں سے آئیں اور عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ ضرب لگائی گئے آج ہمارے زمانے میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جیسے ان کے یہاں ہیں کہ کن کن میں بھگوان ہے ایسے ہی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے سارے لوگ ہر جگہ اللہ ہے تو اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے سمستوال الارش تو ارش پر کون ہے اگر ہر جگہ اللہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی جب ہم توحید کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخی کرتے ہیں بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ کے بندوں بزرگ وہی ہوتا ہے جو اسلام کے راستے پر چلے اسلام کے عقیدے پر رہے اور جو اس سے ہٹ جائے وہ بزرگ نہیں ہوتا جانتے ہیں آپ اگر ہم یہ مان لیں کہ انہار جگہ ہے اور کن کن میں ہے تو آپ جو میراج کی فضیلتیں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکہ سے بیت المقدس گئے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سہر کے لئے گئے پھر جنت دیکھی پھر جہنم دیکھی پھر یہ دیکھا پھر وہ دیکھا پھر واپس آ گئے وہاں پر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی سمدنا فتدل فکان قابق حسینی اوہ دنا ان آیتوں کو پڑھ کر لوگ کیا کیا بیان کرتے ہیں جب اللہ رب العزت ہر جگہ ہے تو میراج کا کیا مطلب ہے میراج کا کیا مطلب ہے جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں پر مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے وہاں صدرت المنتحہ اور منتحہ سے پھر اور آگے جہاں جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا یہ سب کیا ہے تو آپ ایک طرح سے توہین کر رہے ہیں قرآن کی جھٹلا رہے ہیں آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اللہ رب العزت کو کہ وہاں اور یہ ہے میراج اسلام یہ بتلا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہے جو ہر جگہ ہے اس کے لئے کہیں جانے کی کہیں ضرورت پیش آتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آدمی ہم اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کلمہ پڑھاتے ہیں اس کو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدوہو و رسولو گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو عبادت کا مستحق ہو لائق ہو کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں تو دیکھئے اس کلمے میں پہلے کیا ہم سے اقرار کرایا گیا یہ مانو بندے ہیں اگر آپ نے بندہ مان لیا اب آپ مان سکتے ہو کہ رسول ہیں اور اگر آپ نے بندہ ہی نہیں مانا اور آپ کہہ رہے ہیں احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ یا آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے سنتے ہیں نا بہت سارے ہمارے بھائی قوالیوں کے رسیہ ہیں تو سنیے اللہ ہی کے جانے کون بشر ہے پھر ایسے ہی یہ سارے عقیدے قوالوں کے ذریعے اور یہ قوالییں کہا ہوتی تھی وہیں صوفیہ حضرات کے یہاں یہاں سے یہ عقیدہ آیا کہ وہی جو مستوی عرص تھا خدا ہو کر عرص پر بیٹھا تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر وہی مدینے میں آیا تو اپنا نام مصطفیٰ رکھ لیا رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو اب لوگ پتھر مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں آپ کا گلانگ بھوٹ رہے ہیں تو رسوائی نہیں ہوگی کہ خدا کے ساتھ ایسا ایسا کر رہے ہیں تو اس لئے اپنا نام اللہ تعالی نے محمد رکھ لیا یہ عقیدے کہ اسلام سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ان کا بنتا ہے اور یہ سارے کہ اللہ رب العزت حلول کر جاتا ہے کسی میں پھر بندہ بندہ نہیں رہتا پھر خدا بن جاتا ہے پھر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے پھر ان پر نماز بھی معاف ہو جاتی ہے نماز کی ضرورت نہیں رہتی ہمارے ہیں ایک پیر صاحب ہمارے علاقے میں بدائیوں شریف نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں کو ہر سال آتے تھے نظرانہ وصول کرنے اور مرید بنانے کے لئے ایک صاحب نے پوچھا حضرت نماز نہیں پڑھتے آپ ازان ہو گئی چلیے کہا کہ سنو میا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لا تقرب السلاح وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مجھ جاؤ پڑھنا تو دور کی بات ہے تو اس بچارے نے پوچھا کہ حضرت آپ نشے میں ہیں کہا کہ اور تم کیا سمجھتے وہ ہم نشے میں ہیں کہا دور کائے کا نشاہ ہے کہا محبتِ الٰہی کا محبتِ الٰہی کا نشاہ ہے لہذا نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے اور وہاں اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَدْتَ عَيَاتِيَكَ الْيَقِينَ جب تک موت نہ آ جائے تب تک نماز پڑھتے رہو ہمارے نبی محترم آخری دنوں میں اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چل نہیں سکتے اپنے پیروں پہ دو صحابہ اکرام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تیک لگا کر مسجد میں آتے ہیں بار بار غشی آ رہی ہے لیکن نماز چھوڑی کیا نہیں یہ حضرات ان سے بڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقیدہ ایجاد کیے گئے آپ حاضر ناظر ہیں آپ بشر نہیں نور ہیں جو بشر کہتے ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں یہ بات ہے اور جو لوگ بشر کہیں تو ان پر کفر کے فتوے بھی لگتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ایک مخلوق نور سے بنائی فرشتے ایک نار سے بنائی جن اور ایک مخلوق مٹی سے بنائی انسان لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا ہوئے جنوں میں پیدا نہیں ہوئے فرشتوں میں پیدا نہیں ہوئے کیا آپ کے درجے کا کوئی ہے کوئی فرشتہ بہت سارے فرشتے مل کر بھی سارے فرشتے مل کر بھی کہ ہمارے حضور کے درجے کے ہیں آپ کے برابر ہو سکتے ہیں سارے جن مل کر ہمارے حضور کے برابر ہو سکتے ہیں ایک انسان کے برابر تو سارے ہو نہیں سکتے انسان کا رتوہ اتنا گھٹا دیا انسان کو حقیر سمجھنا بشر کو حقیر سمجھنا بشر کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بشر مان لیا تو کوتاہی اور گستاقی ہو جائے گی یہ شیطانی عقیدہ ہے سب سے پہلے بشریت پر حملہ کرنے والا شیطان ہے خلقتنی من ناری و خلقتنی من تین تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے کہاں یہ کہاں میں میں اس کو سجدہ کروں نہیں کرتا یہ کس نے توہین کی بشر کی شیطان نے آگ کی مخلوق نے لیکن کیا ہمارے حضور نور نہیں ہے نہیں ہمارے حضور نور ہے ہمارے نبی نور ہے اور ہمارے نبی اگر نور نہیں ہے تو کوئی بھی نور نہیں ہے لیکن یہ نور آپ کی صفت ہے آپ کی حقیقت اور آپ کی اصلیت نہیں نور آپ کا مادہ نہیں ہے نور آپ کی صفت ہے آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کفر و زلالت اور گمراہیوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں جہاں نکل جاتے ہیں نور ایمان کا اجالہ ہو جاتا ہے یہ ہے نور یہ ہمارے حضور کی صفت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں بشر کہہ دیا تو گستاقی ہو جائے گی یہ عقیدہ سارے غلط ایسے ہی حاضر ناظر کا عقیدہ ایسے ہی اور عقیدے میرا خیال وقت میرا پورا ہو رہا ہے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں بھائیو عزیزو بزرگان دین کی بات سر آنکھوں پر جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں ہمارے کسی کو چھوٹا کرنے سے وہ چھوٹے تھوڑے ہی ہو جائے لیکن سب سے بڑا اللہ ہے اور مخلوق میں سب سے بڑے ہمارے رسول ہیں رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور سب سے سچی بات قرآن کی ہے اس سے سچی بات کسی کی نہیں آپ جمعہ میں سنتے ہیں نا خطبہ سے خیر الحدی حدی محمد و خیر الكتاب کتاب اللہ کتابوں میں ساری کتابوں میں دنیا میں جتنی بھی موجود ہیں آئنگیتی سب سے بہتر کتاب قرآن ہے اس سے بہتر کوئی کتاب و خیر الحدی حدی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے طریقے مسلک اور مذہب سے بہتر کوئی طریقہ راستہ مسلک مذہب نہیں و شرل امور محدثات و ہاں اور سب سے بہترین چیز اس دنیا میں اگر کوئی ہے پیشا پاکھانہ بھی اتنا بہترین نہیں جتنا بہترین چیز بدات ہے چاہے کتنے ہی اچھے خیال سے کی جائے یہ بدات دین کے خلاف سازش ہے رسول کے خلاف سازش ہے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے مشائخ اور اپنے مولویوں کی بات کو آگے بڑھانا ہے جو بات رسول نے نہیں بتلائی وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کا حصہ ہو سکتی ہے وہ اور جو بات صحبہ کرام نے نہیں کی بعد والے لوگ کتنا ہی فضیلتیں اس کے بارے میں سمجھ کے عمل کریں دھوکہ ہے فریب ہے مکاری ہے ایاری ہے دین نہیں میں نے ابتداء میں آپ کے لئے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی اللہ حرمالجت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ ایمان والو تقوی کی زندگی گزارو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اور جب کہنا ہو تو سیدھی سچی بات کہا کرو اور سیدھی سچی بات اسلام کی بات ہوتی ہے اور اسلام کہتے ہیں اللہ کے فرمان کو اور رسول اللہ کے ارشاد کو قرآن اور حدیث یہ ہے قولِ صدید اگر یہ کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا یُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ تمہارے عمال میں تمہارے عمل میں کردار میں جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں جو خامیاں رہ جاتی ہیں پروردگار ان کو بھی درست فرما دے گا اپنی مہربانی سے وہ رحیم ہے کریم ہے وہ جیسا کوئی نہیں یُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ اسی کو ملتی ہے یہی ہے کامیابی حاصل کرنے والا کامیابی پانے والا اور جو اللہ کی نہ مانے جو رسول اللہ کی نہ مانے کچھ بھی مل سکتا ہے اس کو لیکن کامیابی نہیں مل سکتی جنت نہیں مل سکتی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ساری دنیا والے اس کو کامیاب کہیں سائٹی فکرٹ اس کو دے دیں ساری یونیویسٹیاں کامیابی کا لیکن ناکام ہے فریب اور دھوکے میں ہے جب آنکھیں بند ہوں گی تب اس کو پتا چلے گا کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا پروردگار ہمیں اور آپ کنیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے کئی گھنٹے کئی مجلسیں چاہیے تم ہم حقیقت میں جان سکیں گے کہ ہندوستان میں اسلام کے ساتھ سب سے بڑی سازش اور شرارت کیا ہوئی یہاں پر عقیدہ توحید کو ختم کیا گیا اور نظام مساوات کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اور اس کی جگہ میں منوادی نظام کا ایک اردو ایڈیشن ذات پات پر مبنی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کچھ لوگ برہمن بن بیٹھے مسلمانوں میں کچھ چھتری بن بیٹھے باقی سارے لوگ ویش ہو گئے کچھ اچھے روزگار کرتے ہیں نہیں تو سارے کے سارے لوگ شودر میں شامل ہو گئے یہ سازش تھی یہ شرارت تھی یہ فریب تھا یہ مکاری تھی اسلام کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت رک گئی جو بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے یہ دیکھ کر کہ ایک آدمی پہلے غیر مسلم تھا بال کٹتا تھا نائی کہلاتا تھا تو ہندو نائی تھا اب مسلمان ہو گیا بال کٹنے کا کام کرتا ہے تو صرف فرق یہ ہوا کہ وہ مسلمان نائی کہلاتا ہے صرف جزاک اللہ خیر ہمارے نظر صدرِ جلاس نے بیس منٹ اور دیئے ہیں تو کچھ تھوڑی سی سماخراشی اور ہو جائے تو یہ نظام جو تھا تین چیزیں تھیں اس ہندوستان پہ اسلام کو ثبات اور مضبوطی دلانے والی وہ کیا تھی تین چیزیں ایک عقیدہ توحید عقیدہ توحید دوسرے نظامِ مساوات تیسرا عمل و کردار کی پاکیزگی آج بھی مسلمان اگر ان تین چیزوں پر آ جائے توحید میں پکا ہو جائے سمجھ لے توحید کو ہے کیا اور نظامِ مساوات اپنے صفوں میں مسلمان اپنے گھروں میں یہ اونچ نیس کا جو فرق کر رکھا ہے اس کو ختم کر دے مسلمان تو جتنا بھی یہ دلت ورگ ہے یہ سب آج بھی اسلام کو گلے لگانے کے لئے تیار ہے لیکن مسلمان ہی تیار نہیں مسلمان ہی تیار نہیں ہیں میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مسئلہِ کفو اور اسلام یہ نام ہے کتاب کا مسننف ہیں اس کے مولانا عبد الحمید نومانی صاحب جمعیت العلماء کے ابھی تک ترجمان تھے اب اس وقت شاید نہیں ہے اور ان کے مضامین اکثر اردو اخباروں میں آتے رہتے ہیں آپ نے ان کا نام خوب سنا ہوگا اب یہیں یہاں دلی میں رہتے ہیں کتاب لائیے پڑھئے ان سے ملیے اور اس کے تعلق سے ڈسکس کیجئے انہوں نے لکھا میرٹ کے علاقے میں ایک برادری ہے اس برادری کے کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے کونسی برادری ہے تیاغی برادری تیاغی برادری جب شادی ہوتی ہے تو اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں مسلمان ہندووں کو بلاتے ہیں ہندو مسلمانوں کو بلاتے ہیں اور پورے برادری کے اعتبار سے شادیاں وغیرہ کرتے ہیں ایک بار ایسا آیا کہ برادری کے جو چودھری تھے مسلمانوں میں اور جو ہندووں میں ان دونوں نے مل کر مشورہ کیا ہندوستان کے حالات عجیب طرح کے ہو رہے ہیں اگر ہم لوگ سب اکھٹے ہو جائیں تو ایک ایمیلے نہیں کئی ایمیلے اور ایک سے زائد ایم پی ہم لوگ بھی اپنا نکال سکتے ہیں ہماری پارٹی کا بھی ہماری برادری کا بھی بن سکتا ہے اتنی تعداد ہے ہماری لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں مسلمان اور ہندو میں دیکھئے سیاست حالات مجبور کرتے ہیں آدمی کو تو لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کیا کیا جائے بیٹھے دونوں ڈسکس یہ کی اس نتیجے پر آخر میں پہنچیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں نہیں یہ نہیں یہ یا تو ساری برادری پھر سے ہندو ہو جائیں یا پھر سے مسلمان ہو جائیں سارے جو آدھے رہ گئے ہیں یہ بھی مسلمان ہو جائیں کہا ٹھیک ہے اب ایک بڑا ادریشن بلایا ہے انہوں نے ایک بڑا سبح کی انہوں نے بڑی اور اس میں بلا کر کہ بھی آج ہم یا تو ادھر یا ادھر ہو جائیں گے ساری برادری اسی میں سے دو ایک آدمی یا تو زیادہ چطر تھے یا اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ایک بات رکھی کہ دیکھو چودری صاحب آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں پہلے ان سے پوچھو تو یہ تمہارے جو بھائی مسلمان ہو گئے ہیں ہم جب مسلمان ہو جائیں گے تو کیا ہمارے بچوں کو اپنی بچیاں دیں گے یہ یا ہماری بچیاں اپنے بچوں کے لئے لیں گے کہا ٹھیک ہے جی پوچھیں گے سبا ہوئی تو کہا بھی ٹھیک ہے بھی فیصلہ ہونا ہے کہ سب کو ہندو ہونا ہے کہ سب کو مسلمان ہونا ہے تو ایک چودری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائیو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے ہی ہیں ہماری براجری کے ہیں لیکن مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپنا اپنا من ہے اپنی اپنی رائے ہے یہ مطلع یہ کہ آپ نے یہ پرستاؤ رکھا ہے کہ ہم ہندو لوگ مسلمان ہو جائیں آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ہندو نہیں ہوں گے ہم ایک رب کو مانتے ہیں انہیں کو کیسے مان سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے ہم بناتے ہیں جن کو ان کو کیسے پوچھ سکتے ہیں ان سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے وہ اپنا نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کیا کر سکتے ہیں بات اچھی ہے چلیئے ہم ہی مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ذرا یہ بتلائیے اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں دیں گے اور ہماری لڑکیاں لیں گے یعنی شادی ہوگی تو ایک مسلمان صاحب چودری کہنے لگے بھئیہ دیکھو بات یہ ہے ہم تمہاری لڑکی لے تو لیں گے لیکن دیں گے نہیں کیوں نہیں دوگے بھی ہم میں کوئی اونچ نیچ ہے ہم تو ایک ہی برادری کے لوگ ہیں ہمیں کوئی اونچ نیچ تھوڑی ہم تو ایک ہی برادری کے لوگ ہیں نا تو جب لے لوگ ہیں تو دے ہوئے کیوں نہیں ہماری لڑکوں کو اپنی لڑکی تو دوگے نہیں ہماری لڑکیاں لے لوگے یہ کیا بات ہوئی کہا دیکھو بھئیہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کفو کا تمہارا کفو الگ ہے ہمارا کفو الگ ہے کہ ہمارا کیسے الگ ہے ارے تم بھی تیاغی ہو ہم بھی تیاغی ہیں الگ کیسے کا بات یہ ہے کہ تم نو مسلم ہو اور ہم قدیم الاسلام ہیں تو ہمارا کفو بدل گیا نا تو چودری نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی تمہارے برابر نہیں ہو سکے تو فائدہ کیا ہے ہمیں مسلمان ہوں گے بھئیہ ہم ہندوی سیئے ساری برادری جو تھے پلٹ گئے مسلمان ہو رہے تھے ایک مسئلہ نے جبکہ یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہماری فقہوں کا تو ہو سکتا ہے اسلام کا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسئلہ کی وجہ سے اتنی بڑی برادری آج بھی آپ یہاں جائیے میں رکھویں بہت بڑی تعداد ہے اور ان کو اسلام سے واپس کا دیا گیا ہے آخر ہم کب صدریں گے کب سمجھیں گے اسلام کو اگر ہم اسلام کو سمجھتے کہاں سے قرآن سے حدیث سے رسول اکرم سے صحابہ اکرام سے تابعین اعظام سے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی ہم نے اسلام کو یہاں کے سماج کے اعتبار سے سمجھا ہے برادری باد میں اسلام کو پھنسا دیا توحید کو ختم کر دیا یہاں مانگو یا وہاں مانگو صحیح ہے کسی بھی راستے سے چلے جاؤ پہنچنا تو وہی ہے یہ عقید کس نے پیدا کیے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی راستہ ہے اہدن السراط المستقیم یہی سراط مستقیم رسول کے لئے قیدہ ان نے کہا علا سراط مستقیم آپ سراط مستقیم پر ہیں یہی سراط مستقیم جنت کو جاتا ہے اور باقی جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہیں کوئی کہیں بھی جاتے ہوں لیکن جنت کو نہیں جاتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں اسٹیسن میں جانا ہے بارہ ٹوٹی سے چلے گا کتب روڈ سے چلے گا کھاری باولی سے چلے گا جہاں مزجز سے آگئے پہنچ تو جائیں گے کہاں اسٹیسن بات صحیح ہے آپ اسٹیسن پہنچ سکتے ہیں بہت سے راستوں سے لیکن جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ قائد یہ خیالات جو ہمارے یہاں ہیں یہ خیالات ہمارے ان صوفیوں کی وجہ سے آئے ہیں جو صوفی اسلام کو نہیں جانتے بہت بڑا طبقہ آج بھی گیر ہوئے کپڑے رنگا کر سبز چادرے رکھ کر بڑی بڑی ہزار دانے کی مالائیں لے کر اور دیکھو دیہاتوں میں پھرتے رہتے ہیں مرید بناتے رہتے ہیں انہیں نماز پڑھیں انہیں روزہ رکھیں اسلام کو جانتے نہیں دیہات کے لوگ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کے نمائندے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے بتا دیا وہی صحیح ہو گیا یہ طریقہ صحیح نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن حدیث رسول اکرم کی صیرت صحابہ کرام کی زندگیاں یہ ہیں اسلام کا میار اسلام یہاں پر ڈھونڈیے یا خانقاؤں میں دھونڈیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش کر لیجئے صحابہ کرام کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق لکھی ہے محدثین کرام میں جیسے انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے ایسے ہی تقریباً اتنے ہی صحابہ کرام تھے کیا کسی صحابی کا اس دنیا میں کہیں مزار بنا کوئی خانقہ کسی صحابی کے نام پر کسی صحابی کے نام کے آگے پیچھے کہیں کسی آدمی نے صوفی لکھا ہوا دیکھا کسی صحابی کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا کہ ہزار دانے کی تصویر رکھتے ہو گیر ہوئے کپڑے پہنتے ہو اسلام کے خلاف ایک زبردست سازش ایک بڑی تاریخ ہے اس کو بہن کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے ایک آدمی جب یورپ جب عرب سے نکل کر اسلام عراق میں آیا اس زمانے میں جیسے آج امریکہ اور رشیہ ہے اس زمانے میں دو طاقتیں تھی ایک قیسر اور ایک کسرہ قیسر شام کا بادشاہ قیسر روم اور کسرہ ایران کا بادشاہ دنیا میں یہی دو طاقتیں تھیں سب سے بڑی عرب میں کوئی بادشاہ نہیں تھا سب انہی کے سکے چلاتے تھے ایسے میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اتنی بڑی حکومت کو مسلمانوں نے اپنے فقر و فاقع کے باوجود اسلامی اسپیرٹ سے روحانی طاقت سے اسلام کی قوت سے جب فتح کر لیا تو وہ لوگ جن کے باپ تعدہ کبھی بادشاہ تھے راجہ مہ راجہ تھے ان کے دل میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا میدان جنگ میں ہرا نہیں سکے اسلام کو تو انہوں نے کہا ایسے ہرائے تو انہوں نے عبداللہ بن سبا ایک یہودی آدمی کھڑا ہوا لمبا جبا قبا لمبی داری اور بڑے بڑے صافے اور لنبی لنبی تصویح ہیں اور خوب پیسے کی ریل پیل پہلے مدینہ کی طرف گیا لیکن صحابہ اکرام اور ان کی اولاد ان کی تربیتی آفتہ لوگ موجود تھے کسی نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی لنبی لنبی لمازیں پڑھا رات رات پر اس لیے کہ رسول اکرم کے تربیتی آفتہ لوگ تھے یہ اسلام کو جانتے تھے غیر اسلامی چیز وہاں قبول ہی نہیں ہو سکتی تھی شام کے علاقے میں گیا خالد ابن الولید کے بیٹے وہاں کے اس زمانے میں عامل تھے حکمرہ تھے انہوں نے بھی اس کو وہاں سے لطار دیا عراق گیا مصر گیا ان علاقوں میں اس کی بڑی پذیر آئی ہوئی پہنچے ہوئے ہیں بڑے درجے والے ہیں ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے یہ تو اور دوسروں کو دیتے ہیں یا ادھر سے نکالیں تو دے دیں ادھر سے نکالیں تو دے دیں داد و دہش کا اتنا زبردست وہی ساری شرارتیں تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنی وہی شادشیں و شرارتیں تھی عبداللہ ابن سبا کی جس نے جنگ جمل اور جنگ سفین کے نظارے پیش کیے اور یہی فتنہ تھا جو آگے بڑھ کر حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا سبب بنی اور یہی فتنہ تھا جو آگے چل کر مختار کے فتنے میں تبدیل ہوا اور آج تک عالم اسلام اس فتنے کو محسوس کر رہا ہے یہ فتنہ اسلام کے خلاف تھا آپ سمجھئے اسی فتنے کی چنگاریاں آج تک ہمارے خرمن کو جلا رہی ہیں اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سچے اسلام کو حقیقی اسلام کو اس کے حقیقی سرچشموں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو باطل دکھائی دے سمجھ میں آ جائے اور جب سب گڑمڈ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون حق ہے کون باطل ہے کچھ لوگ ایسا ہی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے رسول کیا کہتے ہیں یہ ہے دمدار بات یہ دیکھئے رسول کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں فلان لوگ یہ لوگ کون ہیں اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے ان کے پاس کیا سند ہے کیا سائٹیفکٹ ہے کسی کے پاس کوئی سائٹیفکٹ نہیں چاہے کتنی بڑی سجادہ نشینی ہو کتنی بڑی ٹوپی ہو کتنی بڑی خانقہ ہو اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام قرآن میں ہے حدیث میں ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا اسلام پر کبھی زوال نہیں آئے گا کبھی زوال نہیں آئے گا قیامت تک اور جس دن اسلام نہیں رہے گا اس دن اللہ رب العزت اس زمین کو باقی نہیں رکھے گا آپ آج کل بہت سارے ہمارے بھائی نیٹ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے ڈال رکھیں اسلام کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں کی یہ ہے سب بھوگس باتیں ہیں اسلام رہتی دنیا تک رہے گا اور جب اسلام نہیں رہے گا یہ دنیا بھی نہیں رہے گی ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہنے والا توحید کا ماننے والا اگر دنیا میں موجود ہے یہ دنیا موجود ہے اور جس دن وہ نہیں رہے گا ایک مسلمان نہیں رہا جس دن اللہ رب العزت دنیا کو نہیں رکھے گا تب ہی قیامت آئے گی پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی تو فیقہ فرمائے عقیدوں کو درست کیجئے عقیدہ اصل بنیاد ہے اسلام کی عقیدہ اگر درست ہے آپ کا عمال کی کوتاہی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے عقیدے کی کوتاہی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی عمل کی کوتاہی عمال سے معاف ہو جاتی ہے وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے صدقہ خیرات کرنے سے عمال میں جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے